ہیلو فرنس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جی کے کے موسٹ امپورڈن کوششنز بہت ہی امپورڈن کوششنز ہیں اور ان سے ریلیٹڈ فیکٹ ڈسکس کریں گے ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں پہلا کوششن ہے محلاؤں نے پہلی بار کس ورڈس میں اولمپک کھیلوں کی سبھی پرتیس پردھا میں حصہ لیا تھا تو فرنس یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا انیس سو میں اور یہاں پہ کئی امپورڈن کوششن ہیں انہیں بھی دیکھ لیں کہ سمر اولمپک جو گیمز آف تا اولمپی آرٹ کہہ جاتے تھے چار ورسوں بعد ہوتے ہیں فرنس اور پہلے گیمز ہوئے تھے اٹھارہ سو چھانبے میں کہاں ہوئے تھے گریس میں ہوئے تھے گریس کی رازدھانی ایتھینس میں اور اس کے بعد لاسٹ ہوئے ہیں دوہجار سولہ میں ریو اولمپک جو کی برازیل میں ہوئے ہیں اور نیکسٹ ہوں گے دوہجار بیس میں جو کی ایکسٹینڈ کر کے اب دوہجار اکیس میں ہوں گے اور کہاں ہوں گے ٹوکیو میں ٹوکیو کی فرنس کرنسی ہوتی ہے وائی ای این اور فرنس یہاں کے پی ام ہے سنجو اوے اتنی باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے اور بھارت نے بھی فرنس پارٹیسپیٹ کیا تھا انیس سو میں پہلی بار ٹکے تو اتنی ساری باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں سمبیدھان کے پراروپ سمیتی کے چیئرمین کون تھے مطلب کون ہیڈ تھے سمبیدھان کے پراروپ سمیتی کے تو فرنس یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر ٹک ہے ایمپورٹن کوششن ہے یہ نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں ایمپورٹن ہے لکش دیپ کی رازدھانی ہے تو لکش دیپ کی رازدھانی کیا ہے فرنس آپ کو بتانا ہے تو فرنس کبراتری یہاں پہ اپسن اے کریکٹ ہو جائے گا آپ کو یاد رکھنا ہے اور اب مطلب کتنی یونین ٹیریٹری ہو گئی ہیں سیون پلس ٹو نائن ہو گئی ہیں سب کے نام نیچے دیئے گئے ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوششن یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں سو تنترتہ سے پوربنی ملکیت میں سے کون سی ایک فرانسیسی کولونی نہیں تھی تو ان میں سے کون سی ایک فرانسیسی کولونی نہیں تھی آپ کو بتانا ہے تو فرنس یہاں پہ رائیٹ انسر ہو جائے گا آپسن بھی پٹنا پٹنا یہاں پہ رائیٹ انسر ہو جائے گا اور پرتگالی تھے 1961 میں ان کولونیوں کو بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے گوہ گوہ فرنس سب سے لاسٹ میں گوہ کو چھوڑ کے گئے تھے اور فرنس گوہ کی رازدھانی کیا ہے پنڈ جی ہے پرمود سابنت یہاں کے سی ام ہے اور ستی پال ملک کیا ہے گورنر ہے نیکس کوششن آپ پہ دیکھ لیتے ہیں برہمہ پتر ندی نمنے میں اسے کس دیش سے ہو کر پرواہت نہیں ہوتی موسٹ امپورٹن کوششن ہے برہمہ پتر ندی جسے فرنس طبت میں کہا جاتا ہے سانگپو سانگپو ندی کہا جاتا ہے طبت میں اور فرنس اسے ارونانچل پردیش میں کہا جاتا ہے سیاں سیاں گیا ڈیہانگ بھی کہا جاتا ہے یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے اور یہ فرنس چائنہ سے ہوتی ہوئی انڈیا میں آتی ہے اور پھر وانگلہ دیس میں جاتی ہے فوٹو میں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو اتنی ساری باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے نیکس کوشن دیکھتے ہیں مہان سمرات اسوک کس وانس کے تھے most important question ہے تو فرنس یہاں پہ right answer ہو جائے گا مورے وانس کے تھے مورے وانس یہاں پہ right answer ہو جائے گا option a مورے وانس کے فرنس سنستاپک کون تھے چندرگپت مورے اور چندرگپت مورے کے پتر تھے وندوسار اور وندوسار کے فرنس جو پتر تھے وہ تھے اسوک ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ساری باتیں یاد رکھنی ہے نیکس سورشن آپ پہ دیکھ لیتے ہیں بھارتی سمبیدھان میں اُل لیکھت آپات کالین پرابدھان کس دیس کے سمبیدھان سے لیا گیا ہے آپات کالین پرابدھان کس دیس کے سمبیدھان سے لیا گیا ہے تو رائٹ آنسر یہاں پہ ہو جائے گا جرمنی سے لیا گیا ہے جرمنی کی رازدھانی ہے ورلن ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نیکش کوشن آپ پہ دیکھ لیتے ہیں نم لکھت میں سے کس گرہ کا کوئی بھی چندرمہ نہیں ہے کس گرہ کا کوئی بھی چندرمہ نہیں ہے برہسپتی سکر بودھ یا وی اور سی بودھ تو آپسن ڈ یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا بودھ اور سکر دونوں کے کوئی بھی مطلب نیچرل سیٹلائٹ نہیں ہے یا مون نہیں ہے ٹھیک ہے فرنٹس ویڈیو آپ کو پسند آ رہا ہو تو ایک لائک جرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو سیئر کر دیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالا جائے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں موسٹ ایمپورٹن کوششن مہونی اٹم کس راجی کا ایک لوک نرت ہے تو فرنٹس مہونی اٹم بتانا ہے آپ کو کہاں کا لوک نرت ہے تو فرنٹس یہاں پہ رائٹ انسر ہو جائے گا کیرل آپسن بھی کیرل کا یہاں پہ کچھ اور فرنٹس ڈانس ہیں جو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں جیسے بھارت نارٹیم تو بھارت نارٹیم ہے یہ تمیل نارڈو کا ہے اس کے بعد میں کچھ پڑی کچھ پڑی ہے فرنٹس یہ کہاں کا ہے آندھ پردیس کا ہے اور کتھک کلی کہاں کا ہے کیرل کا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں کلاسیکل ڈانس ہوتے ہیں یہ آٹھ کلاسیکل ڈانس ہوتے ہیں ایک ویڈیو میں نے بنایا ہے اس کا لنک آئی بٹن پہ دے دوں گا ہمیں بہاں سے آپ اسے بھی جرور دیکھ لیں نیکس قوشن دیکھتے ہیں سری لنکا تب سیلون کو کس ورس ڈومینین آف سیلون کے روپ میں ستنترتہ پردان کی گئی تھی تو کب ستنترتہ پردان کی گئی تھی آپ کو بتانا ہے تو رائٹ آنسر ہو جائے گا یہاں پہ آپسن اے انیس سو اڈالیس میں ٹھیک ہے نیکس قوشن دیکھ لیتے ہیں نیکس قوشن دیکھ لیتے ہیں بہت ہی آسان سا قوشن ہے نیکس قوشن دیکھ لیتے ہیں نیکس قوشن دیکھ لیتے ہیں نملکت مسجدوں میں سے کس کا نرماڑ مغل سمرات ساجہان کی دورہ کیا گیا تھا تو فرنس یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا جامہ مسجد جو دلی میں ہے اس کا نرماڑ ساجہان کی دورہ کروایا گیا تھا اس کے بعد میں فرنس تاج محل کا نرماڑ بھی ساجہان نے کروایا تھا اور لال قلعہ کا بھی کروایا تھا اس کے بعد میں فرنس ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے موتی مسجد جسے آگرہ فورڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا نرماڑ بھی ساجہانے کروایا تھا نیکس قوشن دیکھتے ہیں نملکت میں سے کون سا جل پردوسن کا کارن نہیں ہے سمدری ڈمپنگ گھر کا کچھرا مچھلی پکڑنا یا تیل فیلانا تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا مچھلی پکڑنا یہاں پہ جل پردوسن کا کارن نہیں ہے نیکس قوشن پسووں کی پرجاتیاں زیادہ تر کس کے کارن لپت پرائے ہو رہی ہیں تو فرنس پسووں کی پرجاتیاں زیادہ تر کس کے کارن لپت پرائے ہو رہی ہیں تو آواز بکھنڈن کے کارن آپسن ڈ یہاں پہ کریکٹ ہو جائے گا نیکس قوشن نملکت میں سے کون سا ست ہے ریٹنا پر بننے والا پرتیبیم الٹا ہوتا ہے ریٹنا پر بننے والا پرتیبیم مول چھوی سے دوگنا ہوتا ہے یا ریٹنا پر بننے والا پرتیبیم کا کار وستو کے سمان ہوتا ہے ریٹنا پر نرمیت پرتیبیم ادھوہ در ہوتا ہے تو فرنس یہاں پہ رائٹ انسر ہو جائے گا آپسن اے ریٹنا پر بننے والا پرتیبیم ہوتا ہے وہ الٹا ہوتا ہے نیکس قوشن دیکھتے ہیں آدھونک پرنٹر کی گتیبیم آپنے کے لئے نملکت میں سے کونسی ایک آئی کا پریوک کیا جاتا ہے تو فرنس آدھونک جو پرنٹر ہے ان کی گتیبیم آپنے کے لئے پرست پرتیبیم کا یوز کیا جاتا ہے پی پی ایم پی پی پر منٹ ٹھیک ہے پی پر منٹ اور لائن پرنٹر میں لائن پر منٹ کیا جاتا ہے لائن پر منٹ ٹھیک ہے اور کریکٹر پر منٹ بھی کیا جاتا ہے لیکن آدھونیک پرنٹر کی بات ہوگی تو پی پیم یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکس شووشن دیکھتے ہیں نملکت میں سے کس جرمن بیگیانک نے ایکس کرنوں کی خوج کی تھی تو فرنٹس یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن اے ویلیم رونٹ جین نے کی تھی ایکس رے کرنوں کی خوج اس کے بعد میں فرنٹس میری کیوری میری کیوری نے ریڈیو ایکٹیویٹا کی خوج کی تھی اور اس کے ساتھ میں ریڈیویم اور پولونیم کی خوج بھی کی تھی یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس شوشن ہے ریڈیویم کس خنج سے پرابت ہوتا ہے تو یہاں پہ رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن سی پچھ بلیڈ پچھ بلیڈ سے پرابت ہوتا ہے ریڈیویم نیکس شوشن دیکھتے ہیں یہ دی ایک سرکیٹ کا پرتیرود دوگنا کیا جاتا ہے تو بولٹیج کو سامان رکھنے کے لیے سرکیٹ میں پرابت بیدھو دھارا ہوگی بہت ہی آسان سا کوششن ہے فرنٹس v is equal to ir فورمولا آپ کو پتا ہوگا اور فرنٹس کہہ رہے ہیں پرتیرود کو دوگنا کر دیا ہے مطلب r کی جگہ اگر 2r رکھ دیں گے اور بولٹیج کو سامان رکھنا ہے مطلب ادھر آپ کو v ہی رکھنا ہے تو آپ کو i کی جگہ کیا کرنا ہوگا i y 2 کرنا ہوگا تاکہ یہ 2 سے 2 کٹ جائے گا اور پھر سے یہی value آ جائے گی تو مطلب دھارا کو آدھا کرنا ہوگا تو آدھی گھٹ جائے گی یہاں پہ right answer ہوگا بہت ہی اچھا کوششن ہے یہ next question ہے مانب شریر میں موجود نملکت کوسکاؤں میں سے کس میں mitocondria نہیں پایا جاتا تو کس میں mitocondria نہیں پایا جاتا ہے فرنٹس تو یہاں پہ right answer ہو جائے گا rbc rbc red blood cells یا لال ودل کڑکائیں next question ہے نملکت بھارتی راجیوں میں سے کس میں کیسر کی کھیتی کی جاتی ہے تو فرنٹس کیسر کی کھیتی کی جاتی ہے جمہو ددھا کسمیر میں next question یہاں پہ ہے ویگیانک نام homo sapiens کا اردھ کیا ہے تو فرنٹس homo sapiens کا اردھ ہے buddimان مانب option c next question ہے بھارت کے پردہان منتری کے پدھ ہے تو نامت کیے جانے کے لیے ایک ویگتی کو نیونتم آئیو کتنی ہونی چاہیے تو فرنٹس نیونتم آئیو ہونی چاہیے وہ 25 words اور لوگ سوا کا صدر سے ہونا چاہیے ٹھیک ہے next question دیکھتے ہیں مول تتوں کی آبرت سارنی بنانے والے پہلے بھگیانک کون تھے بات ہو رہی ہے مول تتوں کی آبرت سارنی بنانے والے تو فرنٹس یہاں پہ right answer ہو جائے گا mandalief mandalief یہاں پہ right answer ہو جائے گا لیکن آدھونک سارنی ہنری موزلے یہاں پہ right answer ہوگا آدھونک سارنی کی اگر بات ہوگی تو ٹھیک ہے and friends last question جلیہ والا واگ ہتیا کانڈ کا آدیس کس نے دیا تھا ریجی نالڈ ایڈورڈ ڈائر مائیکلو ڈائر یا چرچل یا ان میں سے کوئی نہیں تو right answer ہو جائے گا friends option A ریجی نالڈ ایڈورڈ ڈائر ٹھیک ہے I hope friends ویڈیو آپ کو پسند لگا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو like share ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد